اور جب آپ بار بار اللہ کی شکایت ہم جیسوں سے آگے کرتے ہیں مولانا ارے زبان گھز گئی دعا کرتے کرتے دعا قبول نہیں ہوتی تو میں کبھی کبھی کہتا ہوں شکر کیجئے کہ عذاب نازل نہیں ہوتا شکر کیجئے کہ عذاب نازل نہیں ہوتا آپ شکایت کرتے کہ دعا قبول نہیں ہوتی کہتے کیا ہیں پڑھتے کیا ہیں گستاخی کرتے ہیں حضور الہی میں محضر الہی میں قل اور قل کا فرق سمجھے قل یعنی کہو قل یعنی نوشے جان فرماؤ دوسری مثال صاد اور سین مشہور مثالے میں دے رہا صلے صاد صلے صلے کے معنی ہے پروتگار رحمت نازل فرماؤ یا پروتگار سنا فرماؤ ستائش فرماؤ اللہم صلے علی محمد وعالی محمد انہی پروتگار ستائش فرماؤ محمد وعالی محمد کی سنا فرماؤ پروتگار رحمت نازل فرماؤ ان پر اور اگر صلے صاد کہنے کے بجائے آپ نے نعوذ باللہ نستجیر باللہ کہہ دیا سلے سین سلے دونوں میں سننے میں فرق ہے نہیں سلے سلے فرق ہے معلوم ہے سلے کے کیا منی ہے تلوار کھینچ حلاق کر عذاب نازل کر اب تو میرے اندر ترجمہ کرنے کی سکت نہیں یہ خود ہی کر لی جائے اب جب آپ سلے کے ساتھ پڑھیں گے اور پھر کہیں گے کہ دعا قبول نہیں ہوتی اب سمجھے میرے جملے کا مطلب شکر کیجئے کہ عذاب نازل نہیں ہوتا شکر کیجئے کہ ہم پر عذاب نازل نہیں ہوتا ورنہ آسمان پھٹ پڑے زمین پھٹ پڑے ہم دھس جائیں یا غرق ہو جائیں نابود ہو جائیں واضح ہے یہ مسئلہ بہت اہم ہے اور پیش نمازوں کے لیے یوں ہی لوگ ہم سے ناراض رہتے ہیں تھوڑا سا اور ناراض ہو جائیں خدا کی قسم بہت سے پیش نماز ایسے ہیں جو نماز پڑھانے کا شوق رکھتے ہیں مگر ان کی تجوید درست نہیں سورہ حم صحیح نہیں پڑھ سکتے ہیں سورہ قل اللہ صحیح نہیں پڑھ سکتے ہیں سورہ کوفر صحیح نہیں پڑھ سکتے ہیں نماز پڑھانے کا شوق ہے امام کہلانے کا شوق ہے جس قوم میں امام بھی صحیح قرط نہ کرتا ہو اس قوم کا انجام کیا ہوگا کس غفلت میں ہیں آپ کس خوش رہنی میں ہیں اس لیے پھر ارز کروں جتنے صاحبان حیثیت ہیں ان پر واجب ہے کہ وہ اپنے اپنے ڈرائنگ روم کو کم سے کم چوبیس گھنٹے میں ایک گھنٹہ بدلنے قرآن مجید کی تلاوت اور تجوید سیکھنے کے لیے اور کوئی بھی عمر ہو اب کوئی صاحب ہے میں تو بڑھا ہو گیا مولانا پاؤں میں قبر لٹکے ہوئے اب کیا سیکھوں گا اب بھی آپ سیکھ سکتے ہیں رسول اسلام نے فرمایا ہے رسول اسلام نے فرمایا ہے کہ اطلبو لعلم من المہد الاللہ تم علم حاصد کرو گہوارے سے لے کے گور تک آغوش مادر سے آغوش قبر تک کم سے کم اتنا سیکھ لیجئے کہ آپ دو رکعات صحیح نماز پڑھ سکیں کم سے کم اتنا مرنے سے پہلے اتنا تو سیکھ لیجئے دو رکعات صحیح نماز پڑھ سکیں سنیے ایک چیز اور سننے لیجئے بہت سے لوگ سکتے ہیں مولانا ہم ہندوستانی ہیں اور بڑی مشکل ہے دو رکعات نماز بھی صحیح سیکھنا ہمارے آپ تو بس ایسی کوئی ترقیب بتا دیجئے کہ شارٹ کٹ سے ہم جنت میں پہنچ جائیں ایسا کوئی شارٹ کٹ وجود نہیں رکھتا اور دو رکعات نماز بہت مشکل نہیں ہے جوانوں عزیزوں بچوں بزرگوں سنوں معلوم ہے یہ یاد رکھیے گا کئی جگہ پڑھ چکا ہوں شاید یوٹیوب پہ بھی ہو پھر آپ کے سامنے دور آ رہا ہوں دو رکعات نماز صحیح صحیح یاد کرنا کوئی مشکل نہیں ہے آپ یہ بتائیں آپ میں کون ایسا آدمی ہے کون ایسا انسان ہے جو بیس صرف بیس ٹو زیرو بیس نئے سنٹنس صحیح صحیح سیکھ نہیں سکتا سو نہیں دو سو نہیں چار سو نہیں بیس only twenty sentences چھوٹے چھوٹے بلکہ اس سے بھی کم آسی میں تو وہ سترہ اٹھارہ سنٹنسز ہیں میں کن کے بتا رہتا ہوں واجب نماز اگر آپ بینک و بین اللہ اپنے اور خدا کے درمیان معاملہ صاف کرنا چاہتے ہیں تو آپ اٹھارہ یا بیس جملے آپ کو صحیح سیکھ لیں اور پوری نماز آپ صحیح کر لیں گے کیسے سب سے پہلا واجب کیا ہے ایک جملہ ہے دو لفظوں کا اللہ ہوا اکبر بس یہ ایک سنٹنس ہوا نوٹ کرتے چاہئے ہیں اور بیچ میں میری کیا کہتے ہیں تفسرہ اور ہندی میں کیا کہتے ہیں ٹپڑی وہ بھی سنتے رہی ہیں وہ چارہ صحیح تھا نا خدا کی قسم ہمارے معاشرے میں صحیح اللہ اکبر کہنے والے بھی بہت کام ہیں آپ کو تعجب ہوں یہ مسئلہ بڑا حساس ہے لفظ ہے اللہ اکبر اور نائنٹی پرسنٹ لوگ کہہ جاتے ہیں اللہ اکبر و اکبر و اکبر ایک بودھ کا نام تھا آپ کو یہ پوچھے کہ مولانا ہم نے اکبر کہا یا و اکبر کہا اس میں کونسی قیامت آگئی قیامت آگئی اسی لیے تو ہم تاقید کرتے ہیں وہ اکبر ایک بودھ کا نام تھا تو آپ نماز کا آغاز بودھ کے نام سے کر رہے ہیں لفظ ہے اللہ ہو ہو ہے پر پیش ہے واو نہیں ہے وہاں پر اور پہلے ہمزہ ہمزے پر زبر اللہ ہو اور پھر ہو کہنے کے بعد اکبر پھر ہمزہ ہے زبر کے ساتھ اگر آپ نے اللہ ہو اکبر نہیں کہا اللہ ہو اکبر کہا نماز باطل نماز باطل چاہے مو امو 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 یا امام واضح ہے بات اور صحیح اللہ ہو اکبر کہنے والے کم ہیں یہ ہے مصیبات آپ کہتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں رونق کیوں نہیں ہے نہو ستے کیوں پرس رہی ہیں برکتیں کیوں ختم ہو گئیں پیشے لوگوں کیا برکتیں نظر آتی تھی اب برکتیں کیوں نہیں اللہ ہو اکبر تو صحیح کہنے سکتے ہیں ایک سینٹنس دوسرا سورہ ہم پڑھنا ہے اللہ ہو اکبر کہنے والے سورہ ہم پہ کہا آئیتیں ہیں سات یہ سات آئیتیں صحیح طور پر کہنا سیکھ لیجئے سات اور ایک آٹھ اس کے بعد ایک کوئی سورہ اور پڑھنا ماجب ہے سورہ کوسر یاد کر لیجئے سورہ کوسر کی کتنی آئیتیں ہیں بسم اللہ چھوڑ کے تین آٹھ اور تین گیارہ دوسری رکت میں جی چاہے تو یہی ریپیٹ کر دیجئے حمد اور کوسر گیارہ کے بعد اب آپ کو رکو میں جانا ہے اور رکو میں جانا ہے اس پہلے کیا کہنا ہے وہی اللہ اکبر جو سیکھ چکے ایک بار رکو میں جانے کے بعد کیا کہنا ہے سبحان ربی العظیم و بحمد تو یہ گیارہ اور ایک بارہ اس کے بعد سجدے میں کیا کہنا واجب ہے سبحان ربی العلا و بحمد سبحان ربی العظیم و بحمد سبحان ربی العلا و بحمد کتنے جملے ہوئے تیرہ تیرہ اور جب آپ نماز ختم کرتے ہیں تو تشہد کے دو جملے اور سلام کے دو جملے کتنے ہوئے سترہ سترہ جملوں میں نماز مکمل ہو جاتی ہے دوب مرنے کی بات ہے کہ اگر انسان سیونٹین سینٹنسز بھی کریکٹ یاد نہ کر سکے سیونٹین سینٹنسز ایٹین سینٹنسز پوری نماز ہو گئی قل واللہ شامل کر لیجئے بیس آیت بیس قنود میں کچھ نہیں کہنا ہے اللہم صلح علیہ محمد و آل محمد یا آپ ستین بار سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کہہ لیجئے قنود ہو جائے تھے اگر اپنے اور خدا کے درمیان معاملہ درست کرنا ہے تو اس طرح درست کرنا ہے کہ کم سے کم ہم صحیح نماز پڑھ سکیں اب ایک اور مثالیں ہیں اللہ اکبر یاد ہے کی مثال اللہ اکبر ہے اللہ و اکبر نہیں یہ غلطی سلام میں بھی لوگ کرتے ہیں السلام علیکم میں سمجھنے ہیں کہ مین کے بعد واہو ہے اسلام و علیکم غلط ہے وہ مین کے اوپر پیش ہے اسلام و علیکم واہو نہیں ہے پیش میں لکھتے ہیں لوگ خطوط باقیدہ لکھتے ہیں تو لکھتے ہیں اسلام اسلام میں لام بھی غائب ہو جاتا تھا اسلام و علیکم جو قوم اسلام و علیکم نہ لکھ سکے اور اللہ اکبر نہ کہہ سکے اس قوم کو سرفرازی عطا فرمائے گا خدا اور اس قوم سے علی ابنہ وطالب خوش ہوں گے اس قوم سے امام حسین خوش ہوں گے آپ لوگ سوچ کے آئے ہوں گے کہ آج تو ایسی تقریر سننے کے ملے گی کہ وہ نیچی چھت ہے ضرور پھٹ جائے گی وہاں باتیں نہ روز ایک میار یہ ہے تقریر کا کہ دو چار مسائل میں بے ہوش ہو جائے اور ایک میار یہ ہے کہ شامیانے تار تار ہو جائے اتنی واہ واہ ہو اتنا نعرہ لگے کہ شامیانہ تار تار ہو جائے یہ میار واضح حسن میں آ رہی ہے ریکارڈ ہو رہی ہے تو زیادہ سے زیادہ ہارڈلی ٹوئنٹی سنٹنسز اگر آپ محنت کر لیں اور یہ اکیڈمی لوگوں کی ٹوئنٹی سنٹنسز کریکٹ کر دے تو انہوں نے تو جنت میں جاگیر بالی سمجھے نیس جملے یہ سب متعلق ہیں ابھی کس سے یہ فرش بٹھائیں گے اور یہ پڑھائیں گے تجوید تیسرا علم جات علم تجوید یا علم قراءات القرآن ابھی تیسرے منزل پہ ہیں علم رسم القرآن علم اسماء القرآن علم تجوید القرآن یا قراءات القرآن